اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنختدیا لولا عن حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علن نبی الامی الربی القرشی المکی المدنی البتحی الابتحی اتحام ادعف جیشات الاباتیل والدامغ سولات الازالیل مولن الحق بالخق ابل قاسم محمد وعالی التیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اللذین آذہب اللہ عنہم الرجسہ وطہہراہم تطہیرہ وعالی اللہ عام rule وآلہ وَلَا نَضُ اللَّهِ الْا عَدَاءِهِ مَجْمَعِينِ مِن الْعَانِ الْأَلْي explore اما بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوات بھیجے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز آپ کے سامنے میں نے روزانہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو سلام کی شکل میں ہوتی ہے آج کی گفتگو کے لیے میں نے انہی الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے کہ اے ابا عبداللہ آپ پر ہمارا سلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو عزیز عزیز آنے محترم یہ مختصر سے الفاظ لیکن اپنے اندر اتنی گہرائی اور گیرائی لیے ہوئے ہیں کہ زیارت کے لیے مسلسل لوگ جا رہے ہیں کربلا میں اس وقت سرکار سید الشہدہ کی قبر کے گرد حجوم ہے لیکن یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے کہا اگر تم ہم کو قریب سے آ کر سلام نہیں کر سکتے تو اگر بہت دور سے بھی تم ہم کو سلام بھیجو گے تو ہم اسے قبول کریں گے بلکہ اشارے یہاں تک ہیں کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم قریب سے آ کر میری زیارت تو نہ کر سکو گے تو ہم تمہیں دور سے اس زیارت کا عجر یہ دیں گے کہ پہلی شب ہم خود قبر میں تمہاری زیارت کو آئیں گے اور یہ چیزیں بھئی تب نہیں لگتی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سلام کسے کر رہے ہیں دیکھئے میں نے اس سال پانچویں رجب کی میفل میں یہ بات ارز کی تھی کہ زیارت جامعہ جس میں واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات اس طرح سے سموئے ہوئے ہیں کہ جس میں کا ایک لفظ خالی میں نے اس میفل میں جو آٹھویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے میں منقب ہوتی کہ جس کا یہ ٹکڑا میں نے لیا تھا کہ بیبی انتم و امی اہلی و نفسی و مالی کہ میرے ماباپ آپ پر فیدہ میری جان آپ پر فیدہ میری میرا مال آپ پر فیدہ اور ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے فما اہلا اسما اکم کیا اچھے ہیں آپ کے نام کتنی مٹھاس ہے آپ کے ناموں میں تو میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ عزیز آنے مہترم نام میں مٹھاس اس موصوم کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے ورنہ اچھے اچھے نام تو کوئی بھی رکھ لے لیکن جب کردار اور نام ایک جیسا ہوتا ہے اور پھر یہ آلِ محمد کے اسماعِ گرامی اسماعِ خدا سے مشتق ہیں جب ہم حدیثِ قصہ کے بعد کہتے ہیں کہ تو محمود ہے یہ محمد تو آلہ ہے یہ علی تو فاطر السماوات ہے یہ فاطمہ تو محسن ہے یہ حسن تو قدیم الائسان ہے یہ حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلِ محمد اسماعِ الٰہی کے مظہر ہیں اور اس میں مسلمان کو اس لیے تاجب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں رسول نے اپنا بیٹا کہا یعنی آج خالی علی کو اولاد نہیں مل رہی ہے بلکہ رسول کو بھی اولاد مل رہی ہے اور میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے قرآن مجید میں آیے مبائلہ موجود ہے آج میں ایک ایسی چیز کہہ کر جا رہا ہوں سرکار سید شہدہ ایسیم ایسیم کی کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے لیکن آپ نے ہمیشہ سنا اور ہے بھی یہی کہ جب مباہلے کے میدان میں نبی گئے تو بیٹوں کا مزداق حسن و حسین کو بنایا توجہ کیجئے گا بیٹوں کا مزداق حسن و حسین کو بنایا نسا کا مزداق جناب زہرہ کو بنایا اور انفسنا کا مزداق مولا علی کو بنایا یہ تو روزانہ کی سنی ہوئی بات ہے لیکن جا کر تحقیق کیجئے گا کہ جب آئے مباہلہ نازل ہوئی اس وقت جناب ابراہیم زندہ تھے کے نہیں بھئی توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم یعنی رسول کا ایک بیٹا جناب ماریہ کے بت ان سے تحقیق کرنا آپ کا کام بھئی جب نسانہ میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ عورتوں میں کون کون آ سکتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں خالی زہرہ تو آدمی بحث کرتا ہے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں عزیزان محترم دیکھئے قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو الفاظ عرب میں پہلے بھی استعمال ہوتے تھے لیکن جب عرب ان لفظوں کو استعمال کرتے تھے تو اس کا مفہوم اور مانا اور ہوتا تھا اور جب قرآن نے ان لفظوں کو استعمال کیا پوری شرع ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں دیکھئے قرآن عربی میں ہے نا تو عربی ایک لینگویج ہے عربی ایک زبان ہے قرآن کے ساتھ ہی عربی زبان شروع نہیں ہوئی قرآن کے ساتھ ہی عربی لینگویج شروع نہیں ہوئی قرآن کے نزول سے پہلے بھی عرب یہی عربی بولتے تھے اسی عربی میں کلام کرتے تھے اسی عربی میں اشعار کہتے تھے تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ عرب میں لفظ سلات موجود نہیں تھی لفظ سوم موجود نہیں تھا یا لفظ حج موجود نہیں تھا یا لفظ زکاة موجود نہیں تھا نہیں یہ ساری چیزیں اس میں علم اصول میں بحث ہوتی ہے جسے حقیقت شریعہ کہتے ہیں یعنی اس لفظیہ کو حقیقت شریعہ کے ساچے میں ڈھالا کس نے قرآن نے یا نبی نے آپ سے بھی میں کہلاؤں گا بھئی آپ سلوات جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ سلوات پڑھئے تو آپ کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ بھائی بھائی توجہ میں آپ کے چاہتا ہوں اور ہمیشہ میں یہاں بہت جلدی میں تقریر کرتا ہوں لیکن آج پتہ نہیں کیا میرا موڈ ہے کہ میں جلدی میں نہیں ہوں اور میں آپ کو خوش کر کے بھیجوں گا اور آج پیغمبر سے عیدی لینے کی رات ہے رحمت اللی العالمین سے اگر عیدی لینی ہے اس لیے کہ ہم نے ایسے موقع بہت کم دیکھیں ہیں ہم تو ان کے در سے غم کے موقع پر مانتے ہی رہتے ہیں تو یہ اتنا بڑا گھرانہ ہے جب غم کے موقع پر دے دیتا ہے تو اگر خوشی کے موقع پر سلوات دے جی محمد والے محمد پر تو مایوس ہو کر نہیں پج مردہ ہو کر نہیں غمگین ہو کر نہیں اگر آپ کلمے میں سچے ہیں محمد الرسول اللہ کا مطلب جانتے ہیں آپ وہ رحمت للعالمین ہے وہ عالمین کے لیے رحمت ہے بھائی توجہ کیجئے گا تو جس طرح سے خدا ہے ارحم الرحمین لیکن اس کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے رحمت للعالمین کے ذریعے اسی طرح سے محمد ہیں رحمت للعالمین لیکن ان کی رحمتوں کا اظہار کبھی زہرہ کے ذریعے ہوتا ہے کبھی حسن کے ذریعے ہوتا ہے کبھی حسین کے ذریعے صلوات دے جیے محمد والے محمد میں ذرا سا بات سطح عمومی سے بلنگ کر رہا ہوں عزیز آن محترم دیکھئے وہ چیزیں اور میرا یہ مشن بھی ہے کہ وہ چیزیں جو آدمی روز آنا اپنے استعمال پہ لاتا رہتا ہے اس کی ڈیفنیشن کا تو پتہ ہونا چاہیے اس کی تعریف کا تو پتہ ہونا چاہیے اس کے حدود و قیود کا تو پتہ ہونا چاہیے روز کر رہے ہیں آپ سلوات پڑھتے رہتے ہیں آپ تو یاد رکھئے گا سلوات اور سلات دو طرح سے نہیں لکھا جاتا سبحان اللہ اب وہ الگ کرنے کے لیے سلات کو سلوات ہم بول رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سلوات کے بعد آپ کرتے کیا ہیں زبان پہ کیا آتا ہے بتائیے بولیے بھائی چھرما کیوں رہے ہیں سواب ہے بہت زیادہ سواب ہے گز کے باوازیں بلند نہ رہے ہیں سلوات ہے تو پڑھی ہے کیا پڑھا آپ نے اللہم یعنی اے اللہ سلی اللہ سلوات بھیج اب اس کو اردو میں کہیں یعنی اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو کا دامن اتنا تنگ ہے کہ عربی کو عربی ہی میں واضح کرنا پڑتا ہے ورنہ عربی کا لفظ سلوات بھی ہے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے تمہیں توجہ کیجئے میں نے کہا نا ضرور ساتھ ساتھ اومی سے میں آپ کو بلند کر رہا ہوں تو سلوات کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں رہا ہے اس لیے کہ رحمت کے اپنے معنی ہے برکت کے اپنے معنی ہے سلوات کے اپنے معنی ہے لیکن یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم سلوات کو رحمت سے ڈیفائن کر رہے ہیں ہم برکت سے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن چلیئے بہت لمبی بات ہو جائے گی اللہمہ کہہ کے اگر کوئی جملہ کہا جائے تو اسے کہا جاتا ہے دعا توجہ توجہ ہے نا محترم جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پہلا لفظ کیا ہوتا ہے دعا میں لیکن میں نے کہا نا ضرور ساتھ اومی سے بلند کر رہا ہوں جب آپ نے کہا دعا کیجئے تو یہ کہتے ہیں اللہ یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے تو جب آئے کہہ کے کسی کو خطاب کیا جائے تو اسے کہتے ہیں دعا اب پھر دعا کی وضعت کی جائے دعا یعنی کسی کو بلانا اب یہ لفظ ہمارے کے ابھی آگیا ہے دعوت دی گئی یعنی بلایا گیا تو جب خدا سے کچھ طلب کیا جائے توجہ ہمائیے گا تو اسے کہتے ہیں دعا تو جب تک قرآن مجید نہیں آیا تھا اس وقت تک سلات کے معنی دعا کے تھے لیکن کسی مخصوص طریقے کا نام دعا نہیں تھا لیکن جب قرآن کے آنے کے بعد لفظ سلات کو استعمال کیا گیا تو اب یہ سلات نماز کے معنی میں لفظ وحی رہا لیکن اب سلات سے ایک مخصوص قیفیت کو مراد لیا گیا چونکہ اردو میں اور فارسی میں تو ہم نماز کہہ دیتے ہیں لیکن عربی میں ابھی بھی وحی لفظ سلات استعمال ہوتا ہے اور اب سلات سے مراد دعا کو نہیں بلکہ مخصوص ارکان توجہ مخصوص ارکان کو سمجھا جاتا ہے پہلے سوم کے معنی فاقع کے تھے لیکن جب شریعت نے لفظ سوم کو لیا تو صبح صادق کے ساتھ غروب واقعی تک خاص چیزوں سے بچنے کا نام سوم حج کے معنی ارادے کے تھے لیکن جب قرآن نے اس لفظ حج کو لیا تو مخصوص ارادہ سفر کا نام حج بن گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اور رسول چاہ لیں تو کسی عام لفظ کو وہ خاص بنا دیا کرتے ہیں تو اگر ان لفظوں میں آپ کی سمجھ میں بات آ گئی تو اب اگر اب نانا میں بیٹے ہوا کریں بھئی توجہ کیجئے گا لیکن اب کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا اور قیامت تو یہاں ہو رہی ہے کہ رسول کا سلبی بیٹا ابراہیم موجود ہے پھر بھی مباحلے کے میدان میں رسول اپنے سلبی بیٹے کو نہیں بلکہ اس کو لے کر جا رہے ہیں جو سلبِ علی سے ہے رحمِ فاطمہ سے ہے تو جب سلات میں آپ مان گئے سوم میں آپ مان گئے حج میں آپ مان گئے تو ابنانا میں نسانا میں انفوسانا میں آپ لکیر کے فقیر کیوں بنے ہوئے ہیں سلوات دے جیے محمد والے محمد دیکھو اور سلوات دے جیے محمد والے محمد یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے تحقیق طلب ہوگی کہ وہ تحقیق جا کر کریں کہ جنابِ ابراہیم کی وفات کب ہوئی میں توجہ کیجئے گا اس لئے کہ یہ تو تاریخ میں ہے چیزیں کہ جنابِ ابراہیم کی وفات کب ہوئی اگر یہ دس ہجری کے آس پاس ملے تو پھر مان لیجئے گا کہ رسول کو لفظوں میں تصرف ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا ماں آتاکم الرسول فخضو ہو وما نہاکم انہو فنتہو جو رسول دے اسے لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو عزیز آنے محترم آپ مجھے بتائیں جو رسالت کے بیٹے بن کر جائیں اور کس مسئلے میں مسئلہ توحید میں اور یہی نہیں یہاں تو ہر چیز تصرفی کی ہے اب اگر رسول انہی کو کہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں آج میں عجب طرح سے گفتگو کر رہا ہوں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں یہاں بھی وہی تصرف ہے آپ بتائیے سرداری کے ساتھ ذہن میں کیا آتا ہے بزرگی آتی ہے کہ نہیں مسئلہ ہونا آتا ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں یہ رسول کی حدیث سارے اسلامی فرقوں میں قابل قبول ہے کہ نہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تائے ہیں نا خطیم علیمان تاہر جرولی مرہوم جب جملہ کہا کرتے تھے نظیر بھائی کیا کہنا ان کا انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتلائیے کہ یہ رسول کی حدیث رسول کی زندگی کی ہے یا زندگی کے بعد کی ہے بھائی توجہ فرمائیے گا تو ہر آدمی جھلا کے کہے گا ہمارے رسول کی حدیث ہے تو انہی کی زندگی کی ہوگی بھائی توجہ کیجئے گا پھر وہی بات تاریخ کا انکار ہو نہیں سکتا امام حسن کی تاریخ اولادت سن تین حجری پندرمین امزار المبارک امام حسن کی تاریخ اولادت تیسری شابان چوتھی حجری وسال پہ غمبر یہ تاریخ کی بات ہے تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا گیارہ حجری رب الاول کی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے یا سفر کی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سارے اختلاف کے باوجود سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہ حجری میں وسال پہ غمبر ہوا تو اب جوڑ لیجئے امام حسن کا سن کیا بن رہا ہے امام حسین کا سن کیا بن رہا ہے امام حسن زیادہ سے زیادہ آٹھ سال کے ہو رہے ہیں امام حسین زیادہ سے زیادہ ساتھ سال کے ہو رہے ہیں اور رسول ان بچوں کو بھئی توجہ کیے گا ان سارے بڑوں کے سامنے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچے ہمارے سردار کیسے ہو جائیں گے اس لیے کہ ہر صحابی جانتا تھا کہ رسول جو کہدے وہی ہوتا ہے اب یہاں بحث کی گنجائش نہیں ہے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں رسول کو اتنا اختیار ہو کہ ساتھ آٹھ سال کے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیر کر دیں اور امت کا کوئی بھی فرد اعتراض نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت بھی سمجھ چکی تھی کہ رسول کے یہ بیٹے عام بیٹے نہیں ہیں کہ ہم ان پر کوئی اعتراض کریں بلکہ ولادتی سے پتا چل گیا کہ ان کی سرداری اتنی مسلم ہے کہ جب ملائکہ کو بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تو عرش سے فرش پر آتے ہیں اس لیے کہ سردار ہیں تو انہی سے تو مانگا جائے گا انہی سے تو طلب کیا جائے گا تو اب حسین سے مانگتے ہوئے آپ شرمائیے نہیں اس لیے کہ یہ اتنا بڑا در ہے کہ یہاں خالی زمین والے نہیں ارے میں نے دوسرے معنی میں بھی زمین والے کہہ دیا ایک سلوات دے جیے محمد والے محمد پر بھئی سلوات دے جیے محمد والے محمد پر عرش والے بھی اور پھر خطیب الایمان نے وہاں آجاب بات کہی کہ دعویٰ تو نبی نے کیا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں پتہ کیسے چلے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں توجہ چاہتا ہوں عزیزان اترہم پتہ کیسے چلے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں آپ کہیں کہ صاحب پتہ تو معیشر میں چلے گا کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں ان کا سارا اختیار ہوگا تو وہاں کے لیے تو مومن کے لیے بہت سی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں سورہ واقعہ میں یا دوسرے سوروں میں سورہ رحمان وغیرہ میں کہ معیشر میں قیامت میں جو لوگ جنتی ہوں گے جو بھی جنتی ہوں گے پیجے تھنڈا پانی پیجے اس لیے کہ جنت میں کوسر کبھی ذکر ہے میووں کبھی ذکر ہے اور پرندوں کبھی ذکر ہے سلوات دے جیئے آپ ذرا محمد وعال محمد وہاں کیا ہوگا بس یہی پر آ جائیے بس یہی پر بات تمام کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ جب بھی ہم اختیارِ آلِ محمد کی بات کرتے ہیں اختیارِ محمد وعالِ محمد علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو بہت سے نام نہات توحید پرست ہم پر شرک کا الزام لگاتے ہیں کہ جو چاہے وہ ہو جائے یہ تو معبود کے اختیار کی چیز ہے یہ بندے کے اختیار کی چیز نہیں ہے یہ تو آپ خدا کی باتیں بندوں سے منصوب کر رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ جو جنت کا نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے کیا اس میں ایسا نہیں ہے کہ جنت میں مومن جس چیز کی اشتہا کرے گا جو بھی چاہے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی تو یہ تو کمال کی بات ہے کہ جنت میں مومن جو چاہے وہ تو ہو جائے بھئی توجہ جو چاہے وہ ہو جائے اور یہاں امیر المومنین جو چاہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جنت میں مومن کو اختیار مل کیسے رہا ہے کہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا چونکہ جنت میں جانے کے بعد مومن میں کوئی نقص نہیں رہتا مومن میں کوئی عیب نہیں رہتا مومن میں کوئی کمی نہیں رہتی چونکہ وہ کامل و اکمل ہو جاتا ہے اس لیے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو جو وہاں جا کر کامل بنے وہ وہاں اختیار دکھائے اور جو زمین ہی پر کامل و اکمل ہو اب اگر وہ اختیار دکھائے تو اس میں تاجب نہ کرنا اسی لیے کہا جنت میں جا کر جنت کی چیزوں کو تو سب استعمال کریں گے پھر فرق کیا رہا سردار جنت میں اور جنتیوں میں کا فرق یہی ہے جو جنت میں جا کر جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ تو امت ہے اور جو زمین پہ رہ کر جنت کی چیزوں کو اپنے در پہ بلالے وہ سردار جوانان جنت ہیں سلوات دیجئے محمد والے ایک اور سلوات دیجئے محمد والے اس لیے کہ عزیز آنے محترم آپ اگر ان کو رحمت للعالمین مان رہے ہیں اگر آپ ان کو صاحب اختیار مان رہے ہیں تو اب جو ان کی ابنیت کی منزل پر ہو اور پھر ایسا آخری جملہ ایسا اس لیے کہ حسین منی اگر ہوتا نا تب بھی حسین کے شرف تک کوئی نہ پہنچ پاتا لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین میں بتایا کہ اگر میرے لیے یہ شرف ہے کہ میں حسین حسین کے لیے اگر یہ شرف ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کا نواسہ ہے تو میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ میں حسین جیسے نواسے کا نانا ہوں یہ صرف آل محمد کے علاوہ آپ کو یہ دو طرفہ شرف آپ کو کہیں نہ ملے گا اور یقیناً اس بات کو ان لوگوں نے اس طرح سے نبھایا کہ رسول نے جو فخر کیا تھا کہ حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو سرکار سید الشہدہ نبی کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دے کر رسول کے مقصد کو بچا لیا اب ہم نے آغاز کیا تھا مختصر زیارت سے اور اختتام کر رہا ہوں کہ یہ ابا عبداللہ جو ہے یہ ابن رسول اللہ جو ہے یہ خالی رسول کا نہیں بلکہ آدم کا بھی وارث ہے نو کا بھی وارث ہے موسیٰ کا بھی وارث ہے عیسیٰ کا بھی وارث ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا وارث ہو اسے سرکار سید الشہدہ کہا جاتا ہے سرکار سید الشہدہ کی بارگاہ میں ہم درود کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں سلام کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں اور اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ ہماری اس دعا کو شرف قبولیت ملے گی ہماری اس سلام کو یقیناً جواب ملے گا اور یقیناً اس وقت اگر اس سال ہم یہاں سے سلام بھیج رہے ہیں تو آئندہ برس اگر ادھر کی نظر کرم ہو گئی تو یہ سلام انشاءاللہ ہم سرکار سید الشہدہ کی بارگاہ میں ان کے روزے کے قریب دیکھئے آپ ہی کا یہ شیر محہوم ہے آپ وہ پڑھ دیجئے گا میں نے آپ سے کازمین میں سنا تھا کہ بھئی معاملہ اس کا نہیں ہے کہ زیارت پہ کون گیا کون نہیں گیا کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا ہے بات یہ ہے کہ نیت کس نے کی زیارت کی نیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ دور سے سرکار سید الشہدہ کو سلمہ سلام بھیجیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلا سلام جو ہوگا وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر ہوگا نعرہ سلوان سلام بات 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 موسیقی موسیقی موسیقی